لا 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ آپ نے ایک کہانی تو ضرور سنی ہوگی نا وہ ایک بچے کے بارے میں جو چروحہ تھا شیپرد تھا وہ اپنی بکریوں کو لے کے جایا کرتا تھا تو ایک دن وہ تھوڑا بور ہو رہا تھا تو اس نے کہا کیوں نہ میں شغل کروں تو اس نے کیا کیا اس نے شروع کیا چیخنا چلانا ہیلپ ہیلپ ولف ولف میری مدد کرو میری مدد کرو بھیڑیا آگیا ہے بھیڑیا آگیا ہے تو سارے گاؤں والے لوگ بھاگے بھاگے آئے اس کی مدد کے لئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ صحیح سلامت ہے اور ہس رہا ہے تو کہنے لگے بڑی عجیب بچہ ہے اور چلے گئے دوسرے دن اس نے یہی کیا اس نے کہا کل بڑا مجھے مزہ آیا تھا میں پھر سے کرتا ہوں اس نے کہا ولف ولف ہیلپ ہیلپ بھیڑیا آگیا بھیڑیا آگیا میری مدد کرو میری مدد کرو سارے گاؤں والے لوگ بھاگے بھاگے آئے پھر سے اس کی مدد کے لئے اور یہ پھر ہستا رہا تو لوگوں نے کہا یہ تو بالکل سچ بولتا نہیں ہے پتہ نہیں ہے عجیب سا لڑکا ہے چلے گئے سب لوگ تیسرے دن کیا ہوا کہ یہ جب اپنی بکریوں کو لے کے گیا تو کیا ہوا کہ سچ مجھ بھیڑیا آگیا بڑا سا بھیڑیا آگیا اور اس کو اتنا خوف آیا یہ چیخنے لگا ہیلپ ہیلپ ولف ولف بھیڑیا آگیا بھیڑیا آگیا میری مدد کرو میری مدد کرو پلیز میری مدد کرو میری مدد کرو پلیز لیکن کوئی بھی گاؤں والا نہیں آیا کوئی بھی اس کی مدد کے لئے نہیں آیا کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں تھا اس کے اوپر اور اتنا اس بچے کا نقصان ہوا اور بکریوں کو بھی اٹیک ہوا اور اس سے کیا ہم سیکھتے ہیں بچوں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سچ بولنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم سچ نہیں بولتے تو جب ہم لوگوں کا یقین ہٹ جاتا ہے ہمارے اوپر سے اور جب ہم کبھی سچ بولیں بھی تو کوئی بھی ہماری بات نہیں مانتا اس سے بہت نقصان ہوتا ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سچا انسان بنائے ہم سچ بولیں انشاءاللہ آمین لائلہ آمین لائلہ آمین لائلہ آمین لائلہ آمین